چین میں تین گھنٹے میں زنا بلجبر کا فیصلہ ایک دفعہ بیجنگ شہر کے ایک محلے میں ایک نو عمر لڑکی سے زنا بلجبر کا واقعہ پیش آیا اور مجلم روپوش ہو گیا چیرمین ماؤں تک خبر پہنچی وہ خود متاثرہ لڑکی سے ملے اور اس سے پوچھا جب تم اس سے زیادی کی گئی تو کیا تم مدد کے لئے چلائی تھی لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا چیرمین ماؤں نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور نرمی سے کہا میری بچی کیا تم اسی قوت کے ساتھ دوبارہ چلنا سکتی ہو لڑکی نے کہا ہاں ماؤں کے حکمبار انقلابی گارڈ کے کچھ اہلکار نصف کلومیٹر کے دائرے میں کھڑے کر دی گئے اس کے بعد لڑکی سے کہا گیا کہ پوری قوت کے ساتھ چیخو لڑکی نے ایسا ہی کیا چیرمین ماؤں نے تمام اہلکار کو بلایا اور ہر ایک سے پوچھا گیا کہ لڑکی کی چیخ سنائی دی یا نہیں سب نے کہا لڑکی کی چیخ سنائی دی گئی چیرمین ماؤں نے اگلا حکم صادر کیا کہ نصف مربع کلومیٹر کے اس علاقہ کے تمام مردوں کو گریفتار کر لیا جائے اور تیس منٹ کے اندر اگر مجرم کی درست نشان دہی نہ ہو سکے تو تمام گریفتار مردوں کو گولی سے اڑا دیا جائے حکم کی فوری تعمیل ہوئی اور دی گئی محلت کو ابھی بمشکل دس منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجرم کی نشان دہی ہو گئی اور اگلے بیس منٹ کے اندر اندر مجرم کو پکڑ گار چیرمین ماؤں کے سامنے پیش کر دیا گیا لڑکی نے شراخت کی موقع پر فیصلہ ہوا اور مجرم کا بیجہ اڑا دیا گیا جرم سے سزا تک کا وہ دورانی محس تین گھنٹوں پر مشتمل رہا اسے کہتے ہیں فوری انصاف جس کے بلپوتے پر آج چین کامیاب ملکوں کی فیرس میں سب سے آگے ہے